سورة النحل اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک ان میں تین تین صورتوں کے دو گروپ مکبل ہو چکے ہیں تین نسبتاً بڑی تھیں سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود تین چھوٹی سورہ رات، سورہ ابراہیم، سورہ حجر سورہ حجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی صورت اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے واقعی سورہ ابراہیم اور سورہ رات کے درمیان وہ نسبت زوجیت پوری طرح موجود تھی اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین صورتوں کا سورت النحل، اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے سورت النحل، سولہ رکو ہیں یہ سوٹائیس آیات ہیں اسی طریقے سے پھر سورہ بن اسرائیل ہے پھر سورہ کحف ہے یہ تین، پھر ایک سب گروپ ہے تین صورتوں کا ان میں یہ سورت النحل منفرد ہے اور وہ جو دو سورتیں ہیں سورہ بن اسرائیل، سورہ کحف وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہیں وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے مزاجن گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مزامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے اتا عمراللہ فلا تستا جلوف اللہ کا حکم آن پہنچا ہے پس جلدی بک بچاؤ یعنی یہ کہ جب رسول کی ویست ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر آقاب آئے کب تر تمہیں محلت ملے ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو اب نے بھیئی دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آف پہنچا ہے اب اس میں کوئی تاخیر وہ تھوڑی سی ہے زیادہ نہیں اتا عمراللہ فلا تستا جلوہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو ینظر الملائکتہ بالروح من عمرہی علا من یشاہ من عبادہی وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے عمر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہیں اتارتا ہے فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو وحی لے کر آئے کس پر اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا من یشاہ من عبادہی اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے بالروح من عمرہی اپنے عمر اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ اس سے مراد وحی ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے کہ سورہ آراف میں جو آیت آئی تھی اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَبْرُ تو یہ دو عالم ہیں عالم خلق عالم عمر عالم عمر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹینٹینیس اس کا عمر یہ ہے اِنَّمَا عَبْرُهُ اِلَا عَذَا شَئِن فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَكُونَ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے چھے دنوں میں آسمان اور زمین بنائے وقت لگتا ہے عام کی گھٹلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا عالم خلق میں وقت ہے اس میں وقت نہیں اور عالم عمر کی تین ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں ایک ملائقہ کا تعلق عالم عمر سے ہے اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے روح القدس روح العمین نضلہ بہن روح العمین ایتناو بے روح القدس تو ملائقہ بھی روح ہے پھر یہ وہی جو ہے یہ بھی روح ہے روح من عمرہی یہ بھی اللہ کے عمر میں سے ایک روح ہے اور جو یہ نازل ہوتی ہے وہی یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے وہی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست اور قلب بسکن ہے روح محمدی کا تو جو فرمایا کہ نظر ابھی روح الامین علاق قلب کا یہ تو آپ کے دل پر نادر ہوا ہے تو روح محمدی رسیپینٹ ہے وحی کی روح الامین لانے والا ہے وحی کا اور وحی خود بھی روح ہے اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شیر جو ہے وہ دور یاد رکھیے کسی خاصی کیفیت میں وہ کہہ گئے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ جو نغمہ روحانی قرآن کا یہ روح الامین نے سنایا روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام ینظر الملائکہ تبیل روح من عمرہی علا منیشاو من عبادہی وہ نازل فرماتا ہے پرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کس لیے ان انظروا انہو لا الہ الا انفت تقون کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس مجی سے ڈریں میرا تقوی اختیار کریں خلق السماوات واللرد بالحق اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے تعالیٰ ما یشرکون وہ بہت بلند و بالا ہے آلہ اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو خلق الانسان من لطفت اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بون سے فائضہ ہوا خصیم و مبین تو پھر وہ بن جاتا ہے جگڑنے والا بڑی بیسیں کرتا ہے دلیلیں دیتا ہے عقلی اور رقلی اور نہ معلوم کہاں 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 کہ زمین و آسمان کے قلابیں مناتا ہے جگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر وَلْعَنْعَامَ خَلَقَهَا اور اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے اس نے چوپائے بھی بنائے لَكُمْ فِيَا دِفُن اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے یہ چیزیں بنتی تھی اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے کمبل بنے جا رہے تو دِفُن سے مراد یہ ہے یہ آگے چلے کا تفصیل بھی آئے گی اونٹ کے بالوں سے بھی اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں بغیرہ بنتی تھی اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھی تو یہ دِفُن ہے وَمَنْعَافِعُ اور بھی بہت سے فائدے ہیں وَمِنْحَا تَعْقُلُون وَرُسِن سے تمہاری فضاء بھی ہے اس کا گوشت تم کھاتے ہو گرانوروں کا وَلَكُمْ فِيَا جَمَالُن ہی نَتُرِحُونَ وَهِنَ تَسْرَحُونَ اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے جمال ہے جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو دِفَانَاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ ہے کہ وہ منظر بڑا دل خوشکل ہوتا ہے وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں شام کے بعد جنگل سے واپس آ رہے ہیں کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھیسے ہیں کتنی گائیں ہیں تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے جمال ہے وَهِنَ تَسْرَحُونَ اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو وَتَحْمِلُوا اَسْتَالَكُمْ اِلَا بَلَدٍ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک ایسی بستیوں تک لَمْ تَكُونُوا بَعْلِغِهِ اِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُس کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہے جائے گی شِقِّ الْأَنفُس لیکن یہ ہے کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا موڑ پر لادا ہوا ہے خچروں پر لادا ہوا ہے چلے جا رہے ہیں ان کا بود جو ہے وہ ایجانب اٹھا رہے ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ لَرْعُوفُ الرَّحِيمِ یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رعوف ہے شفقت فرمانے والا اور بہربان ہے وَالْخَيْلَ اس نے منا دیئے پیدا کر دیئے گھوڑے وَالْبِغَالَ وَالْخَچَرْ وَالْحَمِيرَ وَالْغَذِي لِتَرْقَبُورَهَ وَالْزِينَ کہ تم اس پر سواری کرو پھر یہ ہے کہ اس میں تمہارے لئے ذہبائش اور آرائش بھی یہ گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے بڑا باتمکلت جانور ہے جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے وَيَخْلُقُمْ مَعْلَ تَعْلَمُونَ اور یہ چیزیں تو وہ ہے جو تم جانتے ہو اللہ تو اور نمالم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے وَعَلَى اللَّهِ قَسْتُ السَّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرُ سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے باقی اس میں سے تیڑی پکڑنیاں نکل جاتی ہیں یعنی سیدھا راستہ جو ہے سرات مستقیم وہ عیدن السرات المستقیم کبھی اسے سوات سبیل کہا ہے قَسْتُ السَّبِيلُ سوات سبیل سرات السبیل یہ تمام الفاظ سرات مستقیم یہ ایک سیدھا راستہ توحید کے سیدھے شارہ ہے اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ وَمِنْهَا جَائِرُ لیکن اس سے لوگ بڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پنگڑنیاں پر وَلَوْشَا لَهَدَاكُمْ اجْمَعِنَ اگردہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا تم سبی کو سیدھے راستے پر چلاتا هُوَ الَّذِي أَنْدَلَا مِنَ السَّبَائِ مَان وہی ہے جس نے تمہارے لئے اتارا ہے آسمان سے پانی لَكُمْ مِنْهَا شَرَابُن اسی کو تم پیتے ہو یہی پانی ہے جو بارش بن کر برس رہا ہے یا یہی وہ چیز ہے جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے تو یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لئے ہے وَمِنْهَا شَجَرُن اسی سے نباتات ہے اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے فِيْهِ تُسِيمُون جس میں کہ تم اپنے چوپائیوں کو چراتے ہو یُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اُگاتا ہے اَذَّرَعَ کھیتی وَالزَّیْتُونَ وَالنَّقِيلَ وَالْفَجُورِ وَالْعَنَابَ وَمِنْ كُلِّسْ سَمَرَات اور تمام میوے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آیَةً لِقَوْمِيَ تَفَكَّرُون یعنی اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر سے کامل ہیں وہ اللہ اس کی کیا شان ہے اس کی خلاقی ہے اس کی قدرت اس کی اس تخلیق کی اندر تنوہ ہے بونہ گونہ ہے ننگا رنگی ہے کیا کیا کچھ نے بنایا ہے وَالسَّقْخَرَ لَكُمُ الْلَيْلَ اب ایک دوسرے پہلو سے اللہ کی نعمتیں وَالسَّقْخَرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَار تمہارے لئے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے دن کا اپنا فنکشن ہے رات کا اپنا فنکشن ہے رات نہ ہو تمہیں اتمنان نہ ہو سکون نہ ہو راحت نہ ہو چہن نہ آئے نین نہ آئے تو دن میں کام نہیں کر سکتے دن میں بھاگ رہے دوڑ ہے نحنت ہے جد و جہود ہے پھر یہ کہ دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپیریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل اٹھا ہو جاتا ہے یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن میں جو ہے سورج کی تبازت جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سنتیسز کا عمل ہوتا ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے اٹھا ہو جاتا ہے ریسپیریشن جو ہے ان کی وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَار اور وہ تمہارے لئے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں وَالشَمْسَ وَالْقَمَر اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی وَالنُّجُومُ وَمُسَخَرَاتُمْ بِعْمْرِ اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں اِنَّ فِي ذَلَكَ لَعَيَاتٍ یقیناً اس میں آیات ہیں لِقَوْمِي يَعْقِلُون پہلے آیتا لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُون اب آیا لِقَوْمِي يَعْقِلُون جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لئے وَمَا دَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفَنْ عَلْوَانُهُ اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے دمین میں تمہارے لئے وہ مختلف رنگوں کی ہیں جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں مختلف رنگوں کی جانور ہیں مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دیئے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَةً لِقَوْمِي يَذَّكَّرُون یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیت اخصدر ہیں وَهُوَ لَذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَاقُلُوا مِنْهُ الْأَحْمَنْ تَوْلِيَةً اور وہی جس نے تمہارے لئے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمائع ہو گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے اب دلغلہ سی فوڈ کا ہے لِتَاقُلُوا مِنْهُ لَحْمَنْ تَوْلِيَةً بڑا تازہ گوشت وَتَسْتَخْلِجُوا مِنْهُ حِيِّةً اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں جن سے دیورات بناتے ہو آراستہ اپنے لیے بناو سنہار کا سامان تلبسو نہ ہو جسے تو پہن تو ہو وَتَلَلْفُلْقَ مَوَاخِرَ اَفْيَةً اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں دریا میں چیر کی ہوئی چلتی ہے اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو اچھل جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے جہاز چیرتا ہوا چر رہا ہے لِتَبْتَوُ مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرسکو حاصل کرسکو وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو وَالْقَافِ اللَّوْدِ الرَّمَاسِيَا تَبِيدَ بِكُمْ اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیئے ہیں کہ تمہیں دے کر لڑک نہ جائے ایک طرف کو دھل نہ جائے وَأَنْحَارًا اور اس نے اس میں ندیاں چلا دیئے ہیں وَصُبُلًا اور راستے بنا دیئے ہیں لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُو تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو یہ انہار اور سُبُل جو ہے ان کا دمیان بڑا گہرا راستہ ہے عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہی ندیوں کے ساتھ ساتھی راستے بنتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شہرائے ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھی بنا رہا ہے وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر جس میں سے وہ لوگ گزرتے تھے اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بند کی تھی ہیں وادیاں ہی ہیں یہ دن میں پھر تفان بھی آتے تھے پانی بھی آتا تھا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَعَلَامَاتَ اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالی نے وَبِالنَّجْمِهُمْ يَا تَدُونَ اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں رہنمائی حاصل کرتے ہیں لیوگیشن ہوتی تھی ستاروں سے ہوتی تھی قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ روح معین کرتے تھے اَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُكُمْ تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا یعنی وہ بھی مانتے تھے ہمارے سفارشی ہیں باقی یہ کہ تخلیق وَلَا اِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضَ وَمَا بَيْدَهُمَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کی ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہیں تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا تو اب سوال یہ ہے اَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے کہ جس نے پیدا کیا ہے اَفَلَا تَذَكْرُونَ تو کیا یہ نصیت حاصل نہیں کرتے سوچتے نہیں وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا اور اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گلنا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے احسان نہیں کر سکو گے اس کی بے شمار نعمت میں تو وہ ہیں جن کا تمہیں شعور اور احساس نہیں علم نہیں اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُصِبُرُونَ وَمَا تُولِنُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے تم اعلان کرتے ہو ظاہر کرتے ہو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الْأَيَقْلُقُونَ شَيَّنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں رسول ہیں تو مخلوق ہیں اور یا اللہ ہیں تو مخلوق ہیں کون ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہیں ایک خالق باقصد مخلوق امواتن غیر و احیاء پھر وہ فوت شدہ ہیں اب زندہ نہیں ہے اور یا اللہ ہیں فوت ہو چکے ہیں اب ضائع بات ہے وہ زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے عالمِ ارواح میں ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ایسے تو نہیں وَمَا يَشْعُرُونَ آئیَانَ يُبَعْسُونَ اور انہیں خب یہ پتہ نہیں کہ کم انہیں اٹھایا جائے گا عالمِ ورزق میں جو بھی ہیں صاحب بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کم ہوگی نہ انہیں معلوم کے کم اٹھایا جائے گا الٰہ کم الٰہ واحد دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ایک الٰہ ہے فَاللَّذِينَ اللَّا يُبِنُونَ بِالْآخِرَتِ تو وہ لوگ کے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے مُنْكِرَتُن وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں وہ اس کو قبول کرنے میں ججکتے ہیں اور ان کے اندر استقبار پیدا ہو جاتا ہے مغرور ہو جاتے ہیں یہ بات در اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ مُنْکِر ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے لائن آف آرگومنٹ قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے اس کے اندر ایک اخلاقی حص ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کی اندر موجود ہے تو اس سے لازم نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور اچھائی کا اچھا بدلہ بننا چاہیے برائی کا مرابلنا چاہیے گندم از گندم برویت جوزے جوز کیونکہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی یہاں برق سو رہا ہے اکثر و بیشتر بہت ہم نے زور مارا کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں اسے فانسی پر چڑھا دیا فرض کی جئے کہ قاتل جو ہے وہ تو بڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے یہ جو تھا سبتر برس کا یہ تو کھا پی چکا سب کچھ زندگی گزار چکا کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے زیادہ آبی کا سکتے ہیں کہ اس کو آپ فانسی دے دیں لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے اس کا ہم بدل تو بدلہ نہیں ملا اس کو کیا نقصان ہوا موڑا تھا ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا اور یہ جوان آدمی تھا اس کے بچے جویں یتیم ہوئے ملے وہ کلا بھی ہار جائیں رسوٹیں بھی نہ چلتی ہوں تب کہیں جا کر فانسی ہوگی اس کو لیکن فانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے جرم کے ہم بدل سزا بھی سکتی ہے ناموں کی تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے یہ ہے اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا غور کرے گا کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو تمجھو سے سنے گا جس کے دل میں یہ نہیں ہے استغناہ ہے کسی خیر اور سر کے تصور سے وہ ملکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا آخرت کا کوئی خوف نہیں اب اس کے سامنے آپ لاکھ مین بجاتے رہیے اس کو حقیبانہ درس دے کے رہیے اسے بار بار جھجوڑیے سکھائیے پڑھائیے وہ تو وہی رہے گا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی وہ بات ہے جو کہی گئی ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے منکرتن ان کے قلوب وہ منکرتن ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حقی صلاحیت نہیں رہتی وہ ہم مستقبرون اور انہوں نے تکبر اور گھمن پیدا ہو جاتا ہے لا جراما ان اللہ یعلم ما یصدون وما یعرینور اس میں ہرگز کسی شک و شمع کی گجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں قلنہو لا یحب المستقبرین یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے آپ کی راہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن قَالُواْسَاتِرُ الْاوَّلِينَ انہوں نے کہا ایسے پچھلے قصے ہیں کہانیاں ہیں اگلے دمانے کی باتیں ہیں سنیں سنائی کہیں سے کہ سیکھ سکھا کر وہ ہم پر خامخواہ دھونس نے بارے تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن یعنی یہ جو ان کا دل اس طریقے سے حق کی طرح مائل نہیں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سنکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُدِلُونَهُمْ بِغِرِ عِلْمِ اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس یہ دانشور ہیں ان سے پوچھے جناب آپ نے کچھ سنا محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے آپ کی کیا رہا ہے یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں ان سے پوچھا جائے جا کر اور وہ کہیں نہیں جی کوئی نہیں ایسی باتیں ہیں کچھ سنی سنائی بن گھڑک سی باتیں ہیں پرانے قصے کہانی ہیں کچھ نہیں خاص بات نہیں عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پھر ان کی بات کو مان لے گا گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے تو اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھی اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی وہ حالفت کی ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی فَعَتَ اللَّهُ قُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدُ تو اللہ تعالی حملہ عبر ہوا ان کے قلوں پر ان کی گھروں پر ان کی جڑوں سے یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر بنیادوں کے اوپر آ کر اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلوں کو تل پڑ کر دیا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری یہ جو جالہ آلیہا سافلہا ہم پڑھ چکے ہیں جو صدوم اور آبورہ کی مسئلیوں کے زمن میں اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں یہ نہ سمجھئے یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہلِ عرب باقی تھے انہی کے آس پاس کوئی جنوب میں کوئی شمال میں کوئی مغرب میں کوئی آس پاس جو قوم آباد تھی ان کے طرح جو رسول بھیجے گئے ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے ولے کل قوم انہاد ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے جو ابھاریانہ کہلاتا ہے وہ دلہ حسار اس میں مختلف مقامات پر تھیر تھے بڑے بڑے یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے ان کو کھوتے تھے ان میں سامان نکلتا تھا معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھی کبھی کسی زمانے میں اور ان کے اوپر یہ عذاب الائی آیا جیسے پومپی آئی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوہ برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں اور سرسوتی دریاں یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا وہ دریاں بھی غائب ہو گئے آئے دریاں گنگا جو ہے ہندووں کے نظریک جو مقدس ہے یہ بہت بات کی شائع ہے اصل جو ان کا مقدس دریاں تھا وہ سرسوتی تھا اور وہ غائب ہو چکا ہے اس کا پتہ ہی چلتا ہے اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں یہی علاقہ جس میں سے حکم و دریاں سرسوتی گزرتا تھا اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد صلی اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہیں یہ وہی علاقہ ہے مشتقی پنجاب کا تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات کچھ لوگوں کو تیس انبیاء دفن ہے اس علاقے کے اندر اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں وہ جو ہیں بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھنائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں براوط ہو رہی ہیں تو یہ ہوتا رہا ہے فَأَتَ اللَّهُ بُنِيَانَهُ مِنَ الْقَوَائِ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو امارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا فَخَنْ عَلَيْهُمُ السَّقَف ہم رائے بات ہے نیچے سے بنیاد ہرادی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں مِن فَوْقِهِمْ وَعَتَاهُمُ الْعَزَابُ مِنْ حَيْتُ اللَّهِ يَشْعُورُ اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِهِمْ اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیابت کے دن ہونی ہے سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِهِمْ وَيَقُولُ وَإِنَ شُرَكَاءِ يَلَّذِينَ كُلْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ آپ کے شریک وہ معبود جن پر ذرہ تھا جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت ہمیت تھی تشاقُونَ فِيهِ جن کی وجہ سے تم بارنے کو دورتے تھے جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اتنی ہمیت اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی یہ تمہارے بندگڑت معبود ہے وہ کہاں گئے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بدنصیبی بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے اللہ دیلت اتا وفاہم الملائکت ظالمی انفوسی جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں نہ اللہ یاد ہے نہ آخرت یاد ہے نہ نیکی کا خیال ہے کچھ نہیں ہے لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں نفس پرستیوں میں اس حال میں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں فلقص سلمہ اس وقت پھر وہ اسلام قیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے مہا کننا ناولو منصور نہیں نہیں ہم تو قبولے کاب نہیں کر رہے تھے فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے بلا وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم بمہ کنتو تعابلون اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے فدخلو ابواب جہنم خالدین فیہ تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لئے فلبی سبسو المتکبرین اور یقین المتکبرین کے لئے یہ بہت برا ٹھیکانہ ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ مَحْزَانْ ذَلَا رَبَّكُمْ جو اہلِ تقویٰ ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حص جو ہے وہ بیدار ہے ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے ابھی زندہ ہے بیدار ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے مَحْزَانْ ذَلَا رَبَّكُمْ یہ کیا راضی کیا آپ کے پروردگار نہیں جو محمد جو سنا رہے ہیں کلانگ یہ کیسا ہے قَالُوْ خَيْرَا وہ کہتے ہیں بہت خیر بہت ملا ہماری خیر کے لئے ہماری بھلائی کے لئے لِلَّذِينَ اَحْسَلُوا فِي هَذِي دُنْيَا حَسَنَةَ ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کے زندگی کے اندر احسان کی نیکی کی بھلائی کے نمیش اختیار کی ان کے لئے دنیا میں بھی حسن آئے وَلَا دَعُ الْآخِرَةِ خَيْرَ اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے وَلَا نِعْمَ دَعُ الْمُتَّقِينَ اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر جنات و آگنی نیت خلونہا وہ تو ریزیڈنشل گارڈنز ہوں گے رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے تجریب ان تاتل انہار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاعُونَ اور ان کے لئے وہاں ہر موشہ ہوگی جو وہ چاہیں گے قَذَالِكَ يَجْزِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ اس طرح اللہ بدلا دے گا اپنے متقی بندوں کو اللَّذِينَ تَتَعْبَفَاهُوا الْمَلَائِكَةُ تَطَيِّبِينَ جن روحوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں تو وہ کریں گے کہ وہ بہت ستری ہوں گی روحیں بھی ستری ہیں اور ان کے زندگیاں پاتے صاف ہیں يَقُولُونَ سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو اور خل الجنہ جنت میں داخل ہو جائیے بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ اپنے آمال کے نتیجے میں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَعْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ تو اب یہ کس شئے کے منتظر ہیں سواء اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدم کے اور یا تیامر ربک یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے یعنی یہ قریش جو ہیں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں سب جھا رہے ہیں قرآن دو تہائی نازل ہو چکا ہے یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے فرشتے آ جائیں آپ کا رب آ جائے اس دن انہیں ہوش آئے گا اور اس دن کا ہوش آنا کس فائد دے گا تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سواء اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے قویات کی عمر ربی یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے یہی ربش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے وما ظلمہم اللہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا قومعات پر ثموت پر اللہ نے ظلم نہیں کیا ولیکن کانو انفسہم یسلمون وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے فَأَصَابَهُمُ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُ پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھی یعنی جو بھی انہیں برائی بری صدا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے عمال کی وَحَاقَ بِهِنُ اور وہی سے جو ہے اس نے ان کو گھیل لیا مَا قَانُوا بِهِ اَسْتَاظِعُونَ جس کا کہ وہ استحضاق کیا کرتے تھے مزاق قرآیا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ عَشْتَقُوا لَوْشَى اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونَهِ مِنْ شَيْئِ اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجہ نہ کرتے اللہ تو علا کل شاہد قدیر ہے ہمیں وہ کرنی نہ دیتا ہمیں روک دیتا ہمیں اس نے روکا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائیڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے اجازت ہے قَالَ الَّذِينَ عَشْتَقُوا لَوْشَى اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونَهِ مِنْ شَيْئِ نَا نُوْ وَلَا عَبَاؤْنَا نَا ہم کسی کو پوجھتے اس کے سوا نَا ہمارے عَبَاؤ وَعْدَاد پوجھتے اگر اللہ چاہتا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونَهِ مِنْ شَيْئِ اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شے کو حرام نہ قرار دیا ہوتا قَزَالِقَ فَعَلَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے فَعَلَ عَلَا رُسُلِ اللَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے تو انہوں کا فرض ادا ہو گیا باقی یہ کہ جواب بھی تمہیں کرنی ہے وَلَقَلْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ عُمَّتٍ رَسُولًا اور ہم نے تو ہر عمت میں ایک رسول بھیجا عَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِ بُتْتَاغُوتِ وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو پرستش کرو اور تاغوت سے بچو تاغوت کا انکار کرو یہ سورہ پکرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِتْتَاغوتِ وَيُومٍ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُوَةِ الْغُسْقَ تاغوت تاغا سے ہے تاغا سرکشی جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اتعاد سے سر تابی کر رہا ہے وہ تاغوت ہے وہ انسان ہو وہ جن ہو وہ ادارہ ہو وہ ریاست ہو کونسٹیٹیوشن ہو کچھ بھی ہو جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے وہی تاغوت ہے بجتنب تاغوت اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت سے کہ نعرہ کشی کرو فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهِ تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وَمِنْهُمْ مَنْحَبْتَ عَلَيْهِ الدَّلَالَةِ اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی فَسِیْرُ فِيْلَانْسُ تو پھر گھومو پھر ہو زمین کے اندر فَنْذُرُوا قَيْفَقَانَ عَاقِبَتُ الْمُقَذِبِينَ اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں تم اصحابِ حجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو تم نے وہ ثبوت کے مسکن بھی دیکھے ہیں ان کے گھنڈرات بھی دیکھے ہیں تم نے وہ قومِ مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے تمہیں معلوم ہے کہ صدوم اور عبورہ کی بستیاں کہاں تھی یہ ساری چیزیں تمہارے علمے ہیں اِن تحرِسْ عَلَى حُدَاهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بہت حرس ہے بڑی خواہش ہے بڑی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ مَنْ يُضِلِ تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا اللہ کا ایک قانون ہے اس نے ہدایت ملکشف کی ایک آدمی پر ہدایت ملکشف ہو گئی اس نے رد کر دی اللہ نے پھر اور موقع دیا پھر اور موقع دیا ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالی اب اس کی توفیق سلم کر لیتا ہے اب وہ حق و پہجان ہی نہیں سکتا اب اس کی طرف سے مہرے تصدیق ثبت ہو چکی ہے اس کے بارے میں اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہو آپ کی کتنی ہی تمنا ہو کتنی ہی عارضو ہو کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چھائیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا آپ اپنی سی کوشش کیجئے اپنا فرض ادا کیجئے اور بس جس کی زلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لئے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار اور وہ اللہ کی قسم میں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک اللہ ہر جب نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ان لوگ کا قول یہ تھا کہ مردے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں لیکن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو باسِ بادل بہت کسرے سے منکر تھا اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اب پھر آ رہا ہے یہ کہتے تھے لَا يَوَعْسُ اللَّهُ مَنْ يُمُوتُ نہیں اللہ اٹھائے گا جو مر گیا مر گیا گیا ختم ہوا زندگی یہی ہے انہیا اللہ حیاتون الدنیا لَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمْمَا بَوْسِينَ بَلَا کیوں نہیں وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا یہ وَعْدًا ہے اس کے ذمہ قائم ہے پختہ ہے اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِي وہ جمع کرے گا اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ قَانُوا قَاذِبِينَ اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے جب انہوں نے جھوٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے اِنَّمَا قَالُنَا لِشَيِّنِ ذَا عَرَدْنَاهُ أَنَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ ہمارے لیے تو کسی بھی شئے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی یہ وہ عالم امر کی بات ہے عالم خلق کی نہیں عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے لیکن جو عام قائدہ ہے قانون ہے عالم خلق کے اندر تاریم ایلیمنٹ ہے اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں مضاحت کری دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس لیے کہ جو بھی فیزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے theoretical فیزکس میں اور theories of the creation of universe اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو عالی علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے ان میں big bang کا ایک concept ہے ایک وقت ایک بہت بہت دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شئے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی trillions and trillions degrees fallen height یعنی عربہ عربہ ڈگری کی حرارت والے particles بہت چھوٹے چھوٹے particles وجود میں آئے ہیں اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ particles ڈوڑے ہیں بھاگے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے galaxies بنی ہیں اور اس سے پھر یہ کہ تھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ میں سے بہت عرصے کے بعد اور وہ تھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری یہ سورج سے ٹوٹ کے علیدہ ہوئی ہے یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائی سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بعدہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اب ختم ہوا اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے تو کرییشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے اب یہ مانیا جا رہی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے ختم ہونے کے اس بات کیا چاہاں ہیں مختلف تھیوریز میں اس کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے عالم عبر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے میری جو بھی ایک رائے بنی ہے اللہ و عالم یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکثر تو میں دورہ ترجمہ قرآن میں اس طریقے سے بیان بھی نہیں کیا کرتا میں سمجھتا ہوں شاید زندگی میں آخری مرتبہ یہ موقع ہو رہا ہے تو جو اب تک کی سوچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک عمر کن سے یہ کن کیا ہے جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ یہ کن کا جو میرا عمر ہے وجود میں آیا ہے دیوائن انرجی ہے لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی کھلک نور چھڑ لی روشنی یہ کھلک نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے ذات باری کا نہیں نوٹ کر لیجئے پر پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالی سے عقل اول وجود میں آئی عقل اول سے پھر فلک اول پھر فلک اول سے عقل ثانی پھر عقل ثانی سے فلک ثانی یہ عقول عشرہ اور نوح افلاق یہ ایسی چیزیں ہیں جو جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اقتشافات کے ذریعے سے کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے بشائین کے فلسفے ہیں عرستو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ہمارے بھی اکثر متقلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کسی ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں ان کا دور ختم ہو چکا اصل میں کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے نہیں ہے کائنات اللہ کے حکم سے لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے میں جب کہوں گا کل تو وہ کہاں سے آئے گا کل وہ میری ذات ہی سے آئے گا اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے لیکن یہ کل نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خونک نور تھندی روشنی یہ جو ہے یوں سمجھئے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نور خونک نور جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ما خلق اللہ نوری نور روحی نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق اس کے بعد اسی خونک لور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوجن ہوا ہے یہ ہے بگ بینگ اس ایکسپلوجن کے ذریعے سے آگ اور وہ ٹلیلیلز اف ڈگریز فارن ہائٹ یا سینٹی گریٹ والی جو ہے وہ بولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھی لیکن ہوں اس کی ہیٹ اتنی تھی یہاں سے فیزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے یہ جو دور ہے اس دور میں جن آگ پیدا کیا گئے اس آگ سے اس آگ کی لو سے اس آگ کی لپٹ سے پھر وہ کرہ تھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کرہ ہے اس کے بعد کی باتیں اکثر ہو بیشتر لوگوں کے علمے ہیں اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے کئی باہر سے نہیں آئے یہ اٹموسفیر جو بھی ہے ہماری زمین کے گل یہ زمین کے اندر سے جب کوئی تھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کا حالہ بن گیا ہے اسی سے پانی بنائے پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے اور زمین تھنڈیوں کا شکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اچھائی کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نیچان تھی تو بارش ہوئی ہے اور ہزار ہر سال تک بارش ہوتی رہی ہے اور وہ پانی جو ہے اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریئیشن نہیں تھی پانی ہی پانی تھا یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا اور وہ حیات جو ہے تلقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لاکر اس میں جمع کیا گیا یہ کورونیشن جو ہوئی ہے یہ تاج کوشی جو ہوئی ہے وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا یہ ہے وہ نظریہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے واللہ آدم تو یہ جو پہلا دو اچھا یہ بھی سمجھ دیجئے یہ عالم خلق عالم عمر علیدہ علیدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے پھر عالم عمر ہے عالم عمر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے ملا ہوا ہے جیسے عالم عمر سے میری روح متعلق میری جسم میں ہے وہ عالم عمر کی شئے ہیں روح کو کوئی وقت نہیں لگتا بات سیئے یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو اگر اللہ نے اس کی ارواح کو جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زبرے میں ملائکہ کے طوقع اسفل میں شامل کر دیتے ہیں کوئی جو بھی کارندے ہیں فرشتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے حکام کی تنفیذ کر رہے ہیں ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں وہ بھی گویا کہ اللہ کی سیویل سرمیس میں ریکلونٹ ہو جاتی ہے تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا اس لیے کہ معالم عمر کی شہر ٹائم نہیں ہے اس کے لیے مکہ سے یہاں آنے میں یا یہاں سے بکہ جانے میں تو اسے کوئی وقت نہیں لگے گا زمین سے عرش مولا تک اور عرش مولا سے زمین تکالب کوئی وقت نہیں لگے گا جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں اس طرح بلائیتہ اور ارواح جا سکتے ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں روح انسانی فرشتہ اور وحی جن کا تعلق ہے عالم عمر سے ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں لیکن بلائیتہ آج بھی موجود ہیں میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں مجتمع قوم فی بیتن من مئیت اللہ نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلونہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے وغشیتهم الرحمہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے سائی میں لے دیتی ہے فرشتے ان کا گھراؤں کر لیتے ہیں چاروں طرف گھر لیتے ہیں فرشتے فرشتے موجود ہیں وعالم امر کی شایعہ ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جننات آئے ہوئے ہو نیک جننات مومن جننات کے اندر مومن بھی ہیں وہ بھی قرآن سن رہے ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے نخلہ کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت عزید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے جننات کی ایک جماعت کا گزر ہوا وہ فان ٹھہرے قرآن سنتے رہے پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کریں ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں نبوت آگئی ہے اے ہماری قوم کے لوگوں کو ایمان لے کیا پتا ہے فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہیں جننات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ انویزی بل ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے پس یہ ایک زین میں رکھئے عالمِ عمر ملائکہ اور ارواح پھر وہ دور آیا ناری کروں کا اس کے دور میں جننات کی تخلیق ہوئی ہے پھر یہ کریں تھنڈے ہوئے پھر یہ پانی یہ بارش یہ ہوا یہ سارے جو آناسیر اربا اس سے جو حیات حیاتِ ارضی کا سلسلہ چلا ہاں وہ بائیلوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں چاہے وہ پلانٹ کینگڈم ہے یا انیمل کینگڈم ہے یہ حیاتِ ارضی ہے پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے کلائمکس آف دی کریشن آف ہیئر آن دیس پلیجنٹ ایس بید اِنَّمَا قَالُنَا لِشَئِنِ ذَا عَرَضْنَاهُ اَنَّقُولَ لَهُكُنْ فَيَكُونَ وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُ اب ذہن میں رکھئے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا حضور کا جو قیامِ مکہ کا دور ہے وحی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے آخری چار سال کی یہ صورتیں ہیں اور یہ جو صورتیں ہیں قدائی یہ گویا کہ بلکل آخری زمانے کی ہیں اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صاحب کی طرف سے حجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی اگرچہ آپ کے لئے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں حجرت کا لیکن یہاں پر حجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ اور جن لوگوں نے اللہ کے لئے حجرت کی من بعد ماہ ظلم ہوں اس کے بعد کوئی پر حضور مسلم کیا گیا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَا ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے وَالَعْجِلُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ اور آخرت کا عجل جون کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا انہیں اندازہ ہوتا اللہ جنہ صبرو وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَقِّلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر تبقل کرنے والے بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَا رِجَالَ اللَّوْهِ إِلَيْهِمْ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم بہی کیا کرتے تھے یعنی آپ کوئی نئے نبی تو نہیں ہے بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے آپ کوئی نئے رسول نہیں ہے بہت سے رسول پہلے آئے اور جو بھی آئے ان کی پس وہی ہوتی تھی ہوتے تھے انسان فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگو اے مکہ والو اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہلِ الزِّكْر سے پوچھ لو یعنی یہ کہ آخر تمہارے پروس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں کہ نبوت سے واقف ہیں کتابوں سے واقف ہیں ان سے پوچھ لو جو پہلے نبی آئے رسول آئے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے کیا تھے مِلْبَيِّنَاتِ وَزُّبْرُ اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر کتابیں لے کر وَانْدَلْنَا عِلَيْكَ الزِّكْرَ اب پھر یہ لفظِ اَزْذِكْرِ یہاں آیا ہے اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے محمد یہ اَزْذِكْر دی ریمیمبرنس اور دی ریمائنڈنگ لے تُبَيِّنَا لِلنَّاس تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لئے مَا نُزِّلَ عِلَيْهِم جو ان کے لئے نازل کیا گیا ان کی جانب وَالْعَلَمْ يَتَفَقْرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں یہ آج میں بہت اہم ہے جو منکرین حدیث و منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لئے کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کریں تبیید تشریف کریں اب وہ تو برکن سنت جو ہیں وہ تو نے حکمی دینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے داکہ وہ اللہ کی رسول نے ہمیں دے لی اب ہم جانے اور کتاب جانے ہاں اپنے زمانے کے لئے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ سمجھا دیا لیکن یہاں قرآن کیا رہا نہیں آپ کا فرض منصبی ہے اس کتاب کے اسرار و رموز کو سمجھانا اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرنا کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبیین کرنا اس کی وضاحت کرنا یہ آپ کا فرض منصبی ہے جو چیز نادل کی گئی ان کی جانب اس کی آپ تبیین کریں اس کی وضاحت کریں لال لہم یتفکرون تاکہ وہ غور کریں تو کیا بلکل نچند ہو گئے ہیں اس سے بلکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روپنے کے لیے ترہ ترہ کی ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ان یخصف اللہ بہم الارض کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں اور یا کیا ہم العذاب من حیث اللہ یا شروع انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی عذاب ان پر آدھم کے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو اور یا خوزہم فی تقلبہم یا ان کی چلک بھلت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے جبکہ یہ اینڈ سے پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلک پھرک میں اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے فماہم موجزین تو اس حالت میں بھی وہ تو آجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے اور یا خوزہم لا تقوف یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آکے پکڑا ایک یہ کہ للکار کر جیسے بادری کا تو شہوہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کریں تو پہلے اسے خبردار کریں للکار ہیں اسے تو آو یا خوزہم لا تقوف اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی یہ پکڑ سکتا ہے اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رعوف الرحیم ہے یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا وہ تو رسول بھیجتا ہے اگری صورت میں آئے گا وَمَاكُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَوَعْشَا رَسُولَا ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیا رسولوں کو بھیج دیا انہوں نے اتمامِ حجت کیا حق کا حق ہونا واضح ہو گیا باطل کا باطل ہونا باطل ہو گیا ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر پھر ان کو حلا کیا گیا اَوَا لَمْ يَرَوْا لَا مَا خَلَقَ اللَّهُ بِنْ شَيْئِ لَنَفَيْعُ ذِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِ لَسُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں کسی کے دانی طرف کمیبائی طرف سجدر للہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے وَهُمْ دَاخِرُونَ اور وہ بہت آجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں یہ اثر میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ پکچر ہے جو کھٹے جا رہی ہے چشم تصور سے دیکھیں جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دوپہت کے وقت تو ہر چیز کڑی ہے سائے بھی اس کا سب سے چھوٹا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوا سائے بڑھنا شروع ہوا جیسے کہ وہ اب رکو میں چلا گیا اور وہ سائے اور پھر سجدہ میں پڑ گیا صبح کے وقت اس سے برقس ہو رہا ہوتا ہے جو کہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا تو وہ یہاں کہ سائے جو ہیں چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں اب بعض جو ہیں ان میں وہ دائیں طرف سائے ہوگا بعض کا باری طرف ہوگا اس لیے کہ سورج اگر جنوب کی طرف ہے تو دائیں جو ہے دائیں طرف ان کا جو شمال کی طرف سائے پڑے گا اور اگر سورج شمال کی طرف دیا ہوا ہے تو سائے جو ہے وہ باری طرف آ جائے گا جنوب کی طرف آ جائے گا اور اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتی ہے ہر شئے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے چاہے وہ چوپائے ہیں اور چاہے وہ فرشتے ہیں وہم لا يستقبرون اور وہ ہر جس تکبر سے کام نہیں لیتے یخافون ربهم من فوقهم وہ تو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں اپنے اوپر سے وَيَفَلُوا لَمَا يُمَرُونَ اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے یہ فرشتوں کے بارے میں یہ یہاں بھی آیا ہے آگے بھی آئے گا لَا يَعَسُنَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُ وَيَفَلُوا لَمَا يُمَرُونَ یہ آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهِ مِسْنَيْنَ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ پکڑو دو خداوں کو نہ مانو اِنَّمَا هُوَا إِلَٰهُ وَاحِدُوا وہ تو ایک ہی معبود ہے اکیلا فَيَا يَفْرَبُونَ بَسْصِرَفْ مُجْحِی سے ڈرُو وَلَهُ مَعْفِذْ سَمَابَاتِ وَالْلَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاعْسِبَا اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اسی کے لیے ہے عبادت اور اطاعت ہمیشہ ہمیش اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقویٰ اختیار کرتے ہو وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَتٍ وَمِنَ اللَّهِ جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے اللہ کی عطا کردہ ہے سُمَا اِذَا مَسَكُمُ الدُرُّ فَعِلَهِ تَجَرُونَ اور پھر تمہیں اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں گرگڑاتے ہو چیختیں چلاتے ہو دعائیں کرتے ہو تو اسی کو پکارتے ہو سُمَا اِذَا کَشَفَا دُرْرَا انکُم اور پھر جب تم سے وہ تکلیف دے شئے کو دور کر دیتا ہے اِذَا فَرِيْكُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے یَقْفُرُو بِمَا آتَعْدَاهُمْ تاکہ وہ ناشکری کریں وہ منکر ہوں اور انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں دی ہیں فَتَمَتَّعُو تو بلت لو بزے اڑا لو کچھ دن کی بات ہے فَسَوْفَتَعْلَمُونَ انقریب تم جان لوگ یہ حقیقت کھل جائے گی وَجَجَلُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَهُمْ لَزَقْنَاهُمْ اور یہ ان چیزوں کے لیے بھی جن کے لیے کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے حصہ لگاتے ہیں یہ سورہ نام میں آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر بھی یہ نکالتے تھے اپنے وہ چپائوں میں سے بھی اور اپنی وہ جو بھی کھیتی میں سے آتا تھا آنا جاتا تھا یہ ہم نے نکال دیا اللہ کے نام کا اور یہ نکال دیا اپنے بطوں کے نام کا یا اپنے معبودوں کے نام کا وَيَجَلُونَ نِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس سارا ہم نے دیا اور اس میں سے وہ نکالتے ہیں ان لوگوں کے نام پر اور ان کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی علم نہیں کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا بات پرس ہوگی جو یہ افتراب کرتے رہے تم اور جو تم نے گھر لیے تھے معبود وَيَجَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَا تِسْبْحَانَا اور دیکھئے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی ہیں پاک ہے وہ اس سے وَلَهُمْا يَشْتَهُونَ اور ان کا عالی ہے کہ خود انہیں بیٹے پسند ہیں انہیں تو وہ تین جو پسند ہیں وہ اپنے لیے اور اللہ کو ایلوٹ بھی کی انہوں نے تو بیٹیاں ایلوٹ کی ہیں وَيَجَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَا تِسْبْحَانَا وَلَهُمْا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِنْ اِنسَا اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے ببارک ہو ذَلَّ وَجْهُمُسْوَدَّنُ اس کا چیرہ سیاح پڑ جاتا ہے وَهُوَ قَزْوِينَ اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے کیا کرے کس طرح پیئے اپنے اس رنج کو مُتسے کو اَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِ مَا بُشِّرَ بِهِ اب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے جو بشارت اسے دی گئی کتنی بری بشارت دی گئی بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو گویا کہ اب اَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسَكُهُ عَلَىٰ هُونٍ اور اسی ششو پنج میں ہے کہ اس دلت اور رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس روکے رکھوں اسے زندہ رہنے دوں اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَاهُ یا جاؤں اور اسے مٹی میں دفن کراؤں مٹی کے در دبا آؤں اَلَا سَا مَا يَحْكُمُونَ اَغَاہُ جَاؤں بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَسْلُ السَّوِ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پھر نوٹ کیجئے گا بار بار جو بات آتی ہے انسان کے عمل کے اعتبار سے جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بالآخرہ اور اللہ کی بسال ہے بہت بلند اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بلند وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَذَبَرْدَسْتِ کَمَالِ حِكْمَتْ وَالَا وَلَوْ يُعْخِذُ اللَّهُ الْنَاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَقَ عَلَيْهَ مِنْ دَعْبَةٍ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا دلانت آتا ہے ہیوان کو جانور چھوٹا ہی نہ یہاں پر وہ فوراً پکڑ لیتا تو کور بچتا وَلَاكِ يُوَخِرُهُمْ الْعَجَبِ مُسَمَّا نہیں اس کا طریقہ یہ مؤخر کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے محلق دیتا ہے اصلاح کا موقع دیتا ہے فَإِذَا جَعَجَلُهُمْ ہاں البتہ جب وہ عجل ان کے آ جاتی ہے وہ وقت معین آ جاتا لَا يَسْتَاخِرُونَ سَعْتًا وَلَا يَسْتَنْذِبُونَ تو نہ وہ پیچھے سے رکھ سکیں گے اور نہ آگے کھے سکیں گے وہ وقت معین ہے وَيَا جَلُولَ اللَّهِ مَا يَقْرَحُونَ اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہیں یعنی بیٹیاں اور دیتے ہیں اللہ کو یا اللہ کے لئے قرار دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہیں وَتَصِفُوا عَلْسِنَتُهُمُ الْقَذِبُ اور یہ سب ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہی ہیں بیان کر رہی ہیں جھوٹ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَةُ ہمارے لئے تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں نواز آئے اور آخرت میں بھی نوازے گا جب ہمیں یہاں دولت دی ہے عزت دی ہے وجاہت دی ہے سنداری دی ہے چودرار دی ہے تو گویا کہ اللہ کہ ہم محبوب ہیں تو جب محبوب ہیں تب ہی دی آئے نا سب کچھ تو آخرت میں بھی ہوگا لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارُ نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لئے آگئے وَانْدَهُمُ مُفْرَطُون اور یہ تو ان کی درہ رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناہ کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں قسم ہے اللہ کی ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی عمتوں میں بہت سی قوموں میں اپنے رسولوں کو لیکن شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال کو مزین کیے رکھا وہ اسی میں خشدہ مگن رہے ہماری تہذیب ہمارا کلچر ہماری نوایات ہماری تریڈیشنز ہماری جو ہے یہ سب سے عالی ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ وَعَمَا لَهُمْ فَهُوَا وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ اور آخرت کے دن جو ہے اب وہی ان کا نفیق اور ساتھی ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَمَا آنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِيخْ تَلَفُو فِي اور نہیں اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم مگر اس لئے کہ آپ واضح کر دیں کھول دیں دیکھیں وہ مضمون دوسری مرتبہ بھی آ رہا ہے ایک کونورس اندال میں بھی آ رہا ہے لَتُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِيخْ تَلَفُو فِي جن جن چیزوں میں اختلافات ان کے ہو رہے ہیں ان میں آپ پوری طرح کھول کر بیان کر دیں واضح کر دیں حقیقت جو ہے ان پر ملکشف ہو جائے وَهُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور وہ ہدایت بن کر اتاری گئی ہے رحمت بنا کر اتاری گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کو ماننے والے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لئے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے سورہ یونس کی دو آیات بھی دوبارہ یاد کر لی جئے وَهُدًا وَرَحْمَتًا لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَا يَنْمَعُونَ وَاللَّهُ عَنْزَلَى بِلِ السَّمَاءِ مَانِ وہ اللہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی فَاہِيَا بِهِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہوں حقیقتاً سنتے ہوں حیوانوں کا سننا نہ سنتے ہوں انسانوں کا سننا سنتے ہوں دیدن دگر آموس سنیدن دگر آموس دمچیست پیامست شنیدی نہ شنیدی یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے سنتے ہو کہ نہیں سنتے در خاکے تو یق جلوہ آموس ندیدی تمہارا یہ خاکی وجود ہے تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے لیکن اسی کے اندر ایک جلوہ ربانی بھی موجود ہے اس میں روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے اس میں نور بھی ہے دمچیست پیامست شنیدی نہ شنیدی در خاکے تو یق جلوہ آموس ندیدی تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز بدیت کی ہے دیدن دگر آموس سنیدن دگر آموس درہا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو ہیوانوں کسا دیکھنا ہیوانوں کسا سننا یہ تو تمہیں حاصل ہے انسانوں کسا دیکھنا انسانوں کسا سننا سیکھو اہل نظر دوک نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت کو نہ دیکھیں وہ نظر کیا تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ اب یہاں آیا لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَدَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسْدِقِ الْحَقِيمِ